جنرل باجوہ کا انکار اور عمران خان کے مطالبے اگرچہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ نومبر کے آخر میں ریٹائر ہو رہے ہیں اور انہیں عہدے میں کوئی توسیب ہی نہیں چاہیے لیکن اس کے باوجود کچھ اناثر ایسے بھی ہیں جو لندن اور اسلام آباد میں بیٹھی نون لکی قیادت کو مشورے دے رہے ہیں کہ عمران خان کی خواہش کے مطابق موجودہ آرمی چیف کو عہدے پر کام کرنے دیا جائے عجیب بات ہے کہ یہ اناثر حکومت سے توقع کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو عہدے پر کام کرتے رہنے کے لئے قائل کیا جائے اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے واضح انداز سے کہا تھا کہ وہ مزید توسین نہیں لیں گے اور نومبر کے آخر تک ریٹائر ہو جائیں گے باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ آرمی چیف نے چند ہفتے پہلے کور کمانڈرز کے اجلاس کے دوران فوجی کمانڈرز کو بھی اپنے ریٹائرمنٹ پلین کے حوالے سے اعتماد میں لیا تھا بعد میں آرمی چیف نے وزیراعظم سے بات کی تھی اور انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ موجود آرمی چیف نئے انتخابات اور ان کے نتیجے میں آنے والی نئی حکومت کی تشکیل تک اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں عمران خان کی رائے ہے کہ مستقبل کی نئی حکومت نئے آرمی چیف کا تقرر کرے وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت اور موجودہ وزیراعظم کو فوج میں آلہ ترین عہدوں پر تقرری کا کوئی اختیار نہیں ہے لاہور میں اپنی زمان پارک کی رہائشگاہ پر صحافیوں سے باتچیت کے دوران بھی عمران خان سے سوال کیا گیا کہ کیا جنرل باجوا کو توسیم ملے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ ملین ڈالر کا سوال ہے اگرچہ جو اناثر وزیراعظم اور نون لی کی سینئر قیادت پر اثر انداز ہو رہے ہیں وہ وزیراعظم اور نون لی کی قیادت کے ساتھ قریبی تعلقات رکھتے ہیں لیکن جو مشورے وہ دے رہے ہیں وہ عمران خان کے مطالبات کے مطابق ہے وزیراعظم اور ان کی پارٹی قیادت کو دیا جانے والا مشورہ یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف کو عہدے پر کام کرتے رہنے کے لئے قائل کیا جائے حکومت اور قومی سملی کو تحلیل کیا جائے اور عبوری حکومت کے لئے راہ ہموار کی جائے جو چھے سے سات مہینے تک سیاست اور معیشت کے استحقام کے لئے کام کرتی رہے بعد میں الیکشن ہوں گے اور نون لی کے پاس الیکشن میں کھیلنے کے لئے منصفانہ انداز سے میدان موجود ہوگا تہم نون لی نے ان آپشنز کو مسترد کر دیا ہے عمران خان موجودہ حکومت کو ہٹانا اور نئے انتخابات چاہتے ہیں وزیراعظم اور حکمران اتحاد کے رہنماؤں کا اسرار ہے کہ حکومت مدد مکمل کرے اور آئند انتخابات اکتوبر نومبر دوہزار تیس میں کرائے جائیں گے عمران خان نہیں چاہتے کہ موجودہ آرمی چیف ریٹائر ہو جائیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ عہدے پر نئی منتخب حکومت کے آنے تک کام کرتے رہیں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ اپنی باتچیت کے بعد وزیراعظم آرمی چیف کے تقرر کے حوالے سے روہ مہینے کے دوران تیہ شدہ طریقہ کار پر عمل کے لئے تیار ہیں عمران خان نہیں چاہتے کہ موجودہ حکومت نئی آرمی چیف مقرر کرے وزیراعظم اور حکمران اتحاد کی جماعتوں کی رائے ہے کہ اس عہدے پر تقرر وزیراعظم کا استحقاق ہے اور یہ تقرریاں آئین و قانون کے مطابق کی جائیں گی عمران خان اور ان کی پارٹی کے اندرونی باتچیت کے مطابق یہ لوگ آئندہ سال کے وسط تک انتخابات کے لئے تیار ہیں جبکہ نواز شریف عاصف علی زرداری اور حکمران اتحاد کے دیگر رہنما میٹ ٹم الیکشن کے لئے تیار نہیں شہباز شریف کی موجودہ حکومت کے تسلسل کے بجے عمران خان عبوری نظام کو قبول کر لیں گے لیکن یہ واضح نہیں کہ عمران خان کتنے عرصے کے لئے عبوری نظام کو قبول کریں گے آئین کے تحت عبوری نظام نوے دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے